اچھے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مگرنیاں چارے کوٹا موتنے ملیاں کرم کرین رب سائیاں یہ ہے جناب موسیٰ اور موسیٰ جو ہے وہ تین لاکھ اپنی منگیتر کا کرد چکانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے گھر کا زیور جو کہ اس کی ماں نے دیا وہ بیچنے کے لیے کہ تین لاکھ میں لے کے اس کے موں پہ ماروں اور روشی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے جیسے ہی وہ رقم لے کے دکان سے باہر نکلتا ہے تو اس کے حریف اس کو پڑ جاتے ہیں جناب موٹر سائیکل گرتا ہے اور وہ چوٹیں اس کو آ جاتی ہیں پھر وہ ہسپیٹل میں پڑا ہوا یہی سوچ رہا ہے کاش دوسری طرف اس کا روایتی حریف روشی سوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں گستا ہے اور پھر ویلن کا رول تو اس پہ چچتا ہے جناب یہ سارا کچھ خواب میں ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کی ماں چھوڑانے کے لیے آتی ہے تو وہ اس کو بھی ایک گولی ٹھوک دیتا ہے جناب تو یہ سارا کچھ اچھا ہوا کے خواب میں ہی تھا لیکن اس کی ماں بلکل در جاتی ہے اور یہ اپنی بیگم صحابہ سے بھی بات کر رہی ہے کہ تین لاکھ ہمارے اوپر کرز ہے لیکن ہمارا مال کے مکان ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے کیونکہ روشی کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بات نہیں کی تو یہ جناب روشی ابھی اپیسوڑ نمبر ایٹ ٹیزر میں کیا کچھ کرنے والی ہے تو یہ جناب صاحب کے پاس کھڑی ہے کہ دیکھو تم تو کہیں شکریہ کا موقع بھی نہیں دیتے ہو اب اس کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ جو بات کرنی ہے تم بیگم سے کرو لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی تو کر سکتی ہوں آپ سے تم پہ آگئی ہو یار اتنی جلدی روشی پیچھے ہٹ جاتی ہے یہ لیں جناب روشی پیچھے ہٹ جاتی ہے یہ لیں جناب روشی پیچھے ہٹ جاتی ہے تم تو ایسے میرے ساتھ بیہیو کر رہی ہو جیسے میں نے تمہارے مالک کو پسا لیا ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے بھئی جیسے ماں تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں اتنا عرصہ ہوگا تمہارے صاحب کی شادی کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی ماں اس کو ڈھانٹتی ہے ایک تھپڑ بھی جڑ دیتی ہے کہ کیسی چبل قسم کی باتیں تم کر رہی ہو تو جناب نہایت ہی مزیدار اپیسوڈ جس کے اوپرہ ہم رویو آپ کو بتا رہے ہیں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے اس میں نیکس جو اپیسوڈ آٹھ نمبر کل چلے گی تو اس میں کیا کچھ دھماکیدار انٹری ہونے والی ہے جب ان سے پیسے بن ہی پائیں گے تو وہ کیا کچھ کرے گا موسیٰ کا جو روائیتی حریف ہے وہ جناب ان ایکشن ہونے والا یہ سب کچھ آپ کو قد دیکھنے کو ملے گا